اور سجنو ہم مجود ہیں ایک پاگل خانے کے اندر آئے آپ کی بات کراتے ہیں ہاں اسلام علیکم سر والیکم سلام لوگ پاگل کیوں ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پاگل ہیں ہمارے باس ہمارے قسم کے پاگل مجود ہیں کچھ بولی بور سے ہیں کچھ سیاستے تعلق رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈگری ہولڈر پاگل ڈگری ہولڈر پاگل بھی یہاں پہ مجود ہیں کچھ بتائیں میں کسی کی تلاش میں پاگل ہوں عورت کا چکر بابو بھئیہ عورت کا چکر کس کی تلاش ہے چھوکری کی نہیں نوکری کی دیکھا آپ نے نوجوان پاگل ہو رہے ہیں نوکرییں نہیں مل رہی اب میرے خیال سے نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ ایڈیوکیشن سسٹم ہمیں اس ڈگری کی بطی بنا کے کیوں دیتا ہے نیکسٹ پاگل کی طرف چلتے ہیں جی مسئلہ کیا ہے آپ کا مجھے ووٹ چاہیے مجھے ووٹ چاہیے میں نے وزیراعظم بننا ہے ان کو ووٹ چاہیے ان سے بات کرتے ہیں اگر عوام نے آپ کو ووٹ دے دیا عوام کے لئے آپ کیا کریں گے روٹی کپڑا اور مکان دیں گے بلکل نہیں پھر میں عوام کے لئے بڑے بڑے کار خانے لگواؤں گا اور بہر سے کوئی چیز نہیں منگوائیں گے جو بنائیں گے اپنے ملک میں بنائیں گے اور آئی ٹی کو پرموٹ کروں گا ملک سے بیروزگاری ختم کروں گا آپ صحافیوں کے لئے کیا کریں گے ہم صحافیوں کے لئے کیا کریں گے آپ کے لئے میں ایسا عالی شانت پاگل خانہ بنواؤں گا پاگل شخص ہے یہ بلکل پاگل ہے مجھے اندازہ ہو گیا اس کا عوام کو چاہیے صرف آٹا دال چینی اور ہم صحافیوں کو چاہیے اگلے پاگل سے بات کرتے ہیں جی اب ملواتے ہیں آپ کو وولی وٹ کے ہیرو سے دیویا اور سجنوں اب آپ کو ملواتے ہیں وولی وٹ کے مشہور زلیل شیٹی صاحب سے جی تو پوچھا چھوڑا میں نے تمہیں پکڑا ہی نہیں ہے کہاں سے چھوڑوں یہ دارت میں رباہ ہے دارتی اس کی ماں ہے اب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاگل کیسے ہو ہے کیوں ہو یہ پاگل ہاں ہے آپ نے پروڈیوسر کا دروازہ کا چار سال سے داکیا کا رہا ہے ہاں بلے میں چانہ سنائی ملتا ہے کیوں ملے تمہیں چانس کیا ٹیلنٹ ہے تمہارے اندر یہ پرانا ہو گیا ہے نیا جو میں بولتا ہوں وہ میں کرتا ہوں اور جو میں نہیں بولتا وہ میں ڈیلیش کرتا ہوں نیکس 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 پاں مڑے بھائیا خالی پیڑ دیماغ کی باتیں نہیں گلتی نیکس اوہ جان بنے گا جان جان کو روکے گا نیکس ایو مچنگم کے چنگل سے بجنے یم پاؤنس بلا بولو تو یم پاؤنس بلا کین سب بے بے کوفیوں کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے بھائے بھائے انگر کا قتل ہے آم کرتا ہوں بہت اچھا بھائی ہے ٹیلینٹڈ بندہ ہے چانس نہیں ملا زیادتی ہوئی ہے اس لئے پاغل ہو گیا ہے یہ اب آتے ہیں ہمارے اگلے اب آتے ہیں ہمارے مین سوال کی طرف جب کوئی نیا پاغل آتا ہے تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پاغل ہے اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے جی ہاں بالکل ٹیسٹ ہوتا ہے آئیں اب آپ کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں جی چلیں پاغل کو پاغل ثابت کرنے کے لئے کون سا ٹیسٹ ہے ہمارے پاس یہ واشنگ مشین پانی کی بھری ہوئی ہے اور ہمارے پاس یہ تین برتن بھی ہیں آنے والے بندے سے ہم یہ پوچھتے ہیں اگر واشنگ مشین سے پانی نکالنا چاہیں تو کیسے نکالیں گے دیوی اور سجنوں ساری بات کی سمجھ آ گئی ہے بڑا ہی کوئی ٹیکنیکل طریقہ ہے ان کا اس واشنگ مشین کے اندر پانی مجود ہے اور اگر ایک کم اکل انسان ہوگا اس کو بولیں گے اس میں سے پانی نکال زہر سی بات ہے وہ گلاس سے نکالے گا ایسے ایسے لیکن جو تھوڑا سا پاگل ہوگا وہ اس جنگ سے نکالے گا ایسے لیکن اگر کوئی ہمارے جیسا نارمل اور ذہین انسان ہوگا تو اسے پتا ہے کہ اگر بالٹی سے پانی نکالیں گے تو یہ کام جلدی ہو سکتا ہے ایسے سمجھ آ گیا بات کی بیڈ نمبر چار خالی کرو یہ بھی پاگل ہے کیا مطلب میں کیسے پاگل ہوں مطبل یہ کہ واشنگ مشین کے ساتھ پیپ لگا ہوتا ہے ایسے پانی نکالیں گے کیوں بڑے دیویار دیویار